موسیقی آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں ہم ییشو مسیح کے عزیبت نام سے آج مجھے بہت افسوس ہے ایک بات کا کہ ہمارے پنجاب کے بھارت کے کرسچن جو بہت اچھے وشواشی تھے جن لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں آج وہ اچھے وشواشی نہیں رہے وشواشیوں کے جیبن میں سے ستھرتا اور وشواش دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے وشواش تو بڑھنا چاہیے تھا مگر وشواش بڑھنے کی بجائے وشواش کم ہو رہا ہے اور کچھ فلوس پر ہمارے ایسے ہیں جو ایسا بولتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ فلوس پر شاید میڈیا کے ہوں اور جہاں چن فلوس پر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں میں ان کو فلوس پر مانتا نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کرسچنیلٹی بہت بڑھ گی ہے مجھے لگتا ہے ایک بڑا یوٹرن آ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ اپنے وشواش میں سے جو ہیں وہ گر چکے ہیں مجھے لگتا ہے صرف دس پرسنٹ لوگ مجھے لگتا ہے یہ نہیں کہ آپ یہی ریشو مانو مجھے لگتا ہے صرف دس پرسنٹ لوگ کی ہیں جو وشواش میں ابھی ہیں نہیں تو وشواشیوں کے اندر بھی ایک اتنی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے کبھی بہا کے ادھر چلے جاؤ کبھی بہا کے ادھر چلے جاؤ کبھی بہا کے ادھر چلے جاؤ انتظار نام کی چیز وشواشیوں کے بیچ میں ختم ہوتی جارہے ہیں آتم وشواش ختم ہوتا جارہا ہے پراتھنا کی لائف ختم ہوتی جارہے ہیں وچن کو پکڑ کر چلنا ختم ہو رہا ہے پنجاب میں بہت ہی گڑ بڑ شروع ہو چکی ہیں نبی پرسنٹ لوگ بائبل کے اصلی بیس سے پھر چکے ہیں بہت ہی سرطہ میں رہنے کی بات بائبل کرتا ہے آپ پہلی صدی کے کلیسیہ کے لوگوں کو دیکھو ان کا وشواش ان کی پراتھنا وہ ایسے ہی فر نہیں جاتے تھے آج کے وشواشی کی تو بنیاد مجھے لگتا اتنی کچھی ہو چکی ہیں اتنی بھاگ دور جہاں جتنی جاجی ڈرامے واجی ہوتی ہیں اتنی آپ زیادہ کود رہے ہیں آپ کو ایک ریل کرسچن بننا ہے آپ کو اڑے اور کھڑے رہنے کا آپ کے جیون میں وشواش ہونا چاہے آپ کو اڑے اور کھڑے رہنا ہے نہ تو آپ اڑے رہتے ہیں نہ آپ کھڑے رہے ہیں نہ تو آج کا وشواشی اڑا ہوا ہے نہ کھڑا ہوا ہے گر چکا ہے کچھ بھی بول دو اس کو ککڑ مکڑ بول دو وہ اس پہ وشواش کرے گا جبکہ ابھی بائبل مزود ہے ابھی خدا کا پرکاش مان وچن آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے گھروں میں ہے ابھی کوئی بھی کچھ بھی بولے تو آپ وشواش کرتے ہیں ابھی بھی بہت ساری لوگ ایسی امید لاکر بیٹھے ہوں گے آج بادری صاحب ایسا بولے اسمان سے بجلی گرائے جمین سے پانی نکھالے پتہ نہیں کیا کیا کرے تو ہم مانیں گے کیا پہلے جو وشواشی بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں جن لوگوں کے پرتیبن بننے کے لیے بائبل ہمیں اکساتا ہے کیا کیا آپ نے اس بائبل میں ایسے وشواشیوں کو دیکھا ہے آپ اپنے بارے میں آج منن کرو آپ کے جیون میں ستھرتا ہے اگر آپ کے جیون میں شانتی نہیں ہے ستھرتا نہیں ہے تو تم کہاں کے وشواشی ہو تم کون سے مسیحی ہو کیا آپ وہی مسیح ہیں جن مسیحی لوگوں کے لیے خدا بند یشو مسیح اس دھرتی پر آئے مرے اور مردوں میں سے زندہ ہوئے کیا تم وہی وشواشی ہو جن کے لیے خدا بند نے اپنے بیٹے کو بھیجا یہاں جس کو کروس پر لٹکایا گیا کونسی وہ اتنی بڑی بجا تھی کارن کیا تھا اس کو کروس پر لٹکایا گیا کونسے کارن تھے آپ کو کس کام کے لیے چنن گیا آج آپ کی یشو مسیح سے اچھا کیا ہے کیا آپ سچائی سے دور نہیں جا رہے سب سے پہلے آپ کو اپنی مکتی کے بارے میں دیکھنا ہے یشو مسیح آپ کی مکتی کے لیے مارے گئے گاڑے گئے ادھار اگر آپ نے ادھار ہی نہیں پایا تو آپ گھوڑے گاڑی گھر بیزہ یہ وہ سب کیا کروگے آج بات یہ ہے کہ آپ نے ادھار پانا ہے تو وہی بیقتی ادھار پانا سکتا ہے جو اڑا رہے مسیح میں اور کھڑا رہے مسیح میں آج میں آپ کو ایک مونی بابا بائبل میں اسے دکھاؤں گا مونی بابا کیا ہے جو مونورت رکھتا ہے بولتا نہیں کبھی کبھی پرمیشور کی آپ کے جیون میں ایسی جوجنا ہوتی ہے وہ آپ کو مونی بابا بنانا چاہتا ہے کہ آپ خموش ہو جاؤں آپ کچھ نہیں بولیں گے آپ کہیں نہیں بھاگیں گے وہ آپ کے وشواش کو کبھی کبھی پرکھنا چاہتا ہے اگر آپ آپ کے بیس وشواش تو وشواش نام کی چیز ختم ہو جا جا رہی کیونکہ نینے نبی آ رہے ہیں ان کا کوئی عطا نہیں کوئی پتہ نہیں ان کو کسی نے اب شیک نہیں کیا وہ جو بھی اس کے پاس آئے اس کے سر میں تیل ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں جاؤ تو منسٹی کرو اپنی منمانی سے لوگوں کو کھڑے کری جا رہے ہیں جاجک بنا رہے ہیں ان کو پاسٹو بنا رہے ہیں ان کو نبی بنا رہے ہیں کیا کسی آدمی کے بش میں ہے کہ وہ کسی کو پرچارک اور کسی کو پاسٹو بنائیں اگر خدا کی کالنگ اس کے جیون میں نہیں ہے تو وہ ستیہ ناش کرے گا مسیح لوگوں کے جیون کا آج بھی پنجاب میں یہی ہو رہا ہے مسیح لوگوں کی جڑوں کو کٹنے کے لیے شیطان نے اپنے لوگوں کو مکس کر دیا ہے کھیتی بہت ہے خدا سے بہنتی کرو کی وہ کھیتی کو کٹنے والے لوگوں کو بہجے کون خدا کو بہنتی کرتا کہ کٹنے والے لوگوں کو بہجو جو بھی کھڑا ہو جائے آپ کو جھکنا ہے اس کے آگے سر دینا ہے چاہے وہ آپ کے سر میں کچھ بھی ڈالے کیا کسی آدمی کے کھڑے کیے ہوئے لوگ پرمیشور کی فصل کو کٹ سکتے ہیں یشو مسی نے بولا میرے پتہ سے پرات نہ کرو یہ میری باتیں آپ کو چھائی کڑوی لگیں مگر جو کڑوی باتیں سہن کر گیا وہ ہی سچا مسی ہے آج وشواشی کو جینی معلوم کہ میں جس پاس مان کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ تم میرے لئے پرات نہ کرو جس پادری کے آگے میں جا کر بیٹھتا ہوں میں اس پادری کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے اسے بات چیت کیسے کرنی ہے یہ سب مدی میں ملا دیا گیا ہے تم اپنی من مانی کرو تم پادری کی بات مت مانو تجھ سے ہی پویتر آتما بات کریں گے آپ جانتے ہیں کتنا بڑا شیطان کا نیٹ ورک یہاں چل رہا ہے مجھے شما کرنا میں کسی کی شان کے خلاف نہیں ہوں مگر مجھے میرے آتما کو دکھ پہنچتا ہے کہ اتنے بڑی سنکھیاں میں مسیح لوگوں کے آتما جیون کا قتلیام کر دیا جا رہا ہے آج کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے بیچ دیا مسیح کی سامرت کو آج لوگوں نے اور دھنیا ہے وہ لوگ جو اس کی سامرت کو خرید رہے ہیں کس کے بارے میں بولو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کے بشے میں بولو پھلانا آدمی دیکھ رہا ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے یہ عورت دیکھ رہی ہے یہ ہے وہ ہے وہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے ادھار کی بات یہ شمسی نے کی ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ادھار ہی نہیں پایا تو پھر یہ شمسی کے پیچھے آنے کا فائدہ کیا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے ہم مندر میں ہیں ہم بیماری میں ہیں اتنے سمیں سے چرچا رہے ہیں یہ شکو مان رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آج اس کا فائدہ کیا ہے اور بائبل میں اسے بتاؤں گا ایک ایک وچن کو آپ نے بھی پڑھ لینا جو بائبل میں لکھا ہے وہ بتانے کی بجائے جو کہیں لکھا نہیں ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آج سیٹیس فکشن آپ کے من کی شانتی کو ختم کیا جا رہا ہے آپ پہلے یہ دیکھو جو ویقتی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں جس کو سن رہے ہیں اس کے روٹس کیا ہیں وہ کہا سے نکل کے آ رہا ہے اس کا پادری کون ہے یہ اب وشواشی کو دیکھ نہیں پڑے گا اس کے بارے میں کیسی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ بائیبل میں ایسا لکھتا ہے تم ان آتماؤں کی پرک کر سکتے ہو اور آج مجھے دکھ ہے اچھے اچھے کرسٹین پراتھ نہ کرنے والے فاسٹنگ پریئر کرنے والے لوگ آج میں نے ایسی جگہوں پر گھومتے ہوئے دیکھے ہیں اور مجھے یہ دکھ ہے کہ وہ سنت چاہے اس دنیا میں سے چلے گئے جن نے ان لوگوں کے لئے مہنت کی پریئر کی اور ان کا لائف سٹائل کرسٹین لائف سٹائل بنا کے دیا ان کو آج بھول گئے گئے آج ان کو چاہیے صرف وہ باتیں جو وہ سننا چاہتے ہیں پرمیشر کی سننا نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے من میں باتیں لے کے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے من کی باتیں مجھے سنائی جائیں جو میرے من میں ہے وہ بولیں سٹیج پر جو آدمی بیٹھا ہے تب میں مانوں گا بھلے بھائی صاحب اگر آپ کے من میں یہ تو سننا کیوں چاہتا ہے وہ باتیں سن جو تیرے من میں نہیں ہیں یہ ہی شیطان آپ کو دھوکھا دے رہا ہے آپ کو پلٹ کر وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ تو میرے دماغ کی بات ہے اگر کسی نے بتاوی دی تو اس کا ادھار ہی پاؤ اگر آپ لوکہ سبح شمہ چار میں جائیں گے تو وہاں ایک دو لوگوں کے وشے میں بتایا گیا ہے لوکہ ایک اس کی شیع آیت میں ہم پڑھیں گے میرے پاس ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارے لئے پڑھے گا ایسے لوکہ ایک شیع میں اگر آپ کے پاس بائبل ہے اور جو مسیح میں اڑے اور کھڑے نہیں رہیں گے میرا خیال اس کے لئے مسیحت کوئی معنی نہیں رکھتی اچھا اچھا ملے تو ٹھیک ہے ایشو اچھا اچھا ملے تو آپ چرچ میں جائیں اچھا اچھا ملے تو آپ گائیں اگر اچھا نہ ملے تو پھر آپ پادری بدلو چرچ بدلو تب میں مانوں گا اگر آپ بائبل کو بدل کے دکھاؤ اور اس سچے وچن کو بدل کے دکھاؤ کہ ہاں میں نے یہ نہیں مانا تھا یہ مانا تو کام بن گیا ابھی مونی بابا کے پاس سمجھ جا رہے ہیں مونی بابا میں نے اس لئے بولا کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں بن جائے بیسے مونی بابا نہیں ہے ایک ایسا ویکتی ہے جو خدا کا بہہ ماننے والا ہے جو پرمیشر کے ساتھ بڑی وفاداری سے چلنے والا آدمی ہے اور آدمی نہیں اس کی عورت بھی اس کے ساتھ پرمیشر کے ساتھ وفاداری میں چل رہے ہیں کیا آپ پرمیشر کے ساتھ وفاداری میں چل رہے ہیں اب تو پل پل میں پرمیشر کو کانٹے چوبھا رہے ہیں کانٹے چوا چوا کر آپ ییشو کو اپنا مکتی داتا گریان کر رہے ہیں دو یار تئیس سال پہلے لوگوں نے بہت ہی کانٹے دی اس کو بہت ہی بیس بھی کری اس کی اب آپ کو ہاتھ جوڑ کر نمید نے آپ یہ سب کچھ بند کر دی جائے گا آپ اس کو کانٹے نہ چوائیے گا تو نے یہ نہیں کیا آپ ایک ٹائم لنگ کے انتظار میں نہیں رہیں گے اگر آپ کی اس ٹائم لنگ کا انتظار آپ نہیں کرو گے تو آپ پرمیشور کی اس آشش کو نہیں پائیں گے اس کی جوجنہ کو آپ فیل کر رہے ہو اس کی جوجنہ کو آج آپ رد کر رہے ہو وہ ایسے نبی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے گھروں میں گس رہے ہیں اپنے آدمیوں کو بھیج رہے ہیں کیوں آپ نے تو مسیح کو پایا کے لیے اور فصل خراب کرنے کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا ہے شیطان کی اور سے چنا گیا ہے آپ کے گھر میں کوئی ویسے آئے لال رنگ کا چولہ پہن کر آئے ہاتھ میں ایک لمبی مالہ لے کیا آپ اس کو اپنے گھر میں گزنے دیں گے نہیں اگر وہ بائیبل لے کیا آئے تو آتے ہی آپ کی من کی بات اچھا تم کیا کروگے تم اتنے کچھے بن گے آج تم نے تو پکے ہونا تھا آپ پکے ہونے کی بجائے اتنے کچھے بن گے کہ آپ بائیبل کے وچن کو بھول چکے ہو آپ کے ادھار کو آپ پانے کی بجائے آپ اپنے ادھار کو ناش کر چکے ہو مسیح آپ کو چنگیائی ہی کرنے کے لیے چنگا ہی کرنے کے لیے نہیں آئے آپ کو گھاڑی دینے کے لیے نہیں آئے آپ کو کھالی بیزہ دینے کے لیے نہیں آئے آپ کو گھر دینے کے لیے نہیں آئے پھر کیوں آئے ادھار بائی پل میں سب سے بڑی بھومی کا ادھار کی ہے اگر آپ نے ادھار ہی نہیں پایا تو پھر آپ کا مہینے کیا ہے گاڑی تو چوروں کے پاس بھی ہے میں نے آج ہی ایک نیوز دیکھا ہے اتنے بڑے چوروں کا ایک گروہ پکڑا گیا بڑی بڑی گھاڑیاں ان کے پاس تھی تمہارا اور پرمیشور کا ایک سنبند ہے تجھے اور تمہاری انس کو پرمیشور نے کسی خاص کام کے لیے جوجنا کے لیے بلایا ہے آپ کھا مکھا اپنا سما برباد مت کریں آپ ان لوگوں کو سننا دیکھنا بند کر دیجئے جو آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ کے جیون میں پرمیشور کی جوجنا کو توڑ رہے ہیں جو آپی کو سہارا دے رہے ہیں جو آپی کے من کی باتیں بتا رہے ہیں وہ اصلی نبی نہیں ہے جو خدا کے من کی بات بتائے وہی اصلی نبی ہے سب سے بڑی ہے آپ کو چک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میٹر ہے ایک ٹیسٹنگ انسٹومنٹ ہے آپ ٹیسٹ کریں خدا کی بات لے کر کون آئے آپ کے پاس وہ تو آپ کے من کی بات ہے نا آپ کیا چاہتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا خدا کیا چاہتا ہے یہ معنی رکھتا ہے آج کیوں بائبل میں یشو مسیح نے اتنے سال پہلے بولا تھا آج کے لوگوں کے بارے میں کیوں بولا گیا تھا اگر آپ اس میں لکھتا ہے اگر آپ تنگ رستے سے چلے تو آپ مسیح ہیں یہاں دیکھو یشو مسیح سے پہلے ایک نبی پیدا ہوا اس کا نام یہونہ ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کی سٹوری دیکھو بائبل میں کیا ہے نبی ایسے پیدا نہیں ہوتے نبی کو ایسے پربو یوز نہیں کرتا ایک خاص جوجنا اور لمبی جوجنا آپ دیکھیں گے جو بھی نبی آئے گا اور یریمیہ کتاب میں ایسے لکھا ہے یہ میری اور سے نہیں ہے آج ہم اتنے بے فکوف بن رہے ہیں ماف کرنا مجھے ایسے شبد بولنے نہیں چاہیے کیا کروں مجھے آج اتنا جور سے یہ بولنے کے لئے پریشن ہے آپ کو پرمیشن نے بدھی دی ہے آپ کو دماغ دیا ہے اگر آپ بتسمہ لیے ہوئے ہیں تو آپ کو تو کسی نے کھریدا ہوا ہے دیکھیں لکا ایک شے میں کیا لکھتا ہے پڑھیں گے جو را بیٹا دیکھو وہ دونوں پرمیشن کے سامنے دھرمی تھے وہ دونوں آدمی اور عورت میاں اور بی بی دونوں دھرمی جن تھے کیا آپ دھرمی ہیں یہ دھرمی تھے اور بائبل کہتی ان کے پاس کوئی انس نہیں تھی بچہ ہی نہیں تھا ان کے پاس کتنا اڑے اور کھڑے رہنے کے بعد ٹائمنگ اور جوجنہ کو انہوں نے رد کرنے نہیں دیا اپنے جیبن میں سے انہوں نے بنا کے رکھا ٹائمنگ اور جوجنہ دونوں کو دھرمی تھے وہ دونوں اور بوڑے تھے بچہ نہیں تھا آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چاہے آپ آپ کی شادی کو دس سال ہوگے پانچ سال ہوگے پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پنتالیس پچاس آج جب اگر آپ اس بچن کو مانیں گے گرہن کریں گے تو میں آج ہی پراتھنا کروں گا اگلے سال آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا یہ شمسی کے نام سے کیوں کیونکہ اڑے اور کھڑے رہنے والے لوگوں کے جیبن میں پربو کاریا کرتا ہے اگلے سال نہ ہو اس کے اگلے سال ہوگا کیونکہ پربو اپنے لوگوں کو بے فل نہیں رکھتے مگر آپ ٹائمنگ پر اور جوجنا پر فوکس نہیں کرتے آپ کو ٹائمنگ اور جوجنا پر فوکس کرنا پڑے گا آج کتنے لوگ پاسورٹ لے کے بیٹھے ہوں گے کتنے لوگ اپنے رپورٹس لے کر بیٹھے ہوں گے کتنے لوگ آج نقشہ لے کر بیٹھے ہوں گے اپنے گھر کا کتنے لوگ اپنے ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے لیے فیسلز کی سلپ لے کر بیٹھے ہوں گے کتنے آج بیماریوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کتنے اپنے من کی بات لے کے بیٹھے ہوں گے پہلی بات یہ ہے یہ کرنے سے پہلے عیش و مسیح آپ کے ساتھ ادھار کی بات کرنا چاہتے ہیں آج مرکلز ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے اور ہوتے تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے مگر آپ آج ہیں کل رہیں گے نہیں رہیں گے یہ کوئی گرنٹی نہیں ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو پہلے ادھار پانا ہے کیا لکھتا ہے وہ دونوں دھرمی تھے اور پربو کی ساری آگیاوں اور ویدھیوں پر نردوش چلنے والے تھے ہاں ساری آگیاوں کو ماننے والے تھے ہم بشواشی کیسے ہیں ساری آگیاوں کو ہم مانتے ہیں آج تک جو پادری نے پرچارن کیا کیا کبھی آپ نے دوارہ اس کو ٹی بی آن کر کے دیکھا ہے کی بھول گیا کیا بولا تھا پادری صاحب نے صاحب کون صاحب تو ہم ہیں ہمارے مند میں جو چلتا ہے ہم ہم صاحب ہیں آج وشواشی چار اور پانچ سال کے اندر آپ دیکھیں گے اچھے اچھے لوگ ان لوگوں کی وجہ سے یشو مسیح سے پیچھے چلے جائے یہ بہت ہی خطرناک عوستہ ہے جس عوستہ میں آج ایک مسیحی جی رہا ہے اور وہ آگیاوں اور ودیوں کو کیا لکھتا ہے وہ آگیاوں کو اور ودیوں پر نردوش چلنے والے تھے نردوش تھے ودیوں کو مانتے تھے آگیاوں کو مانتے تھے دھرمی تھے تب بھی کوئی سنتان نہیں تھی کوئی ہے ایسا وشواشی آپ کو دکھ رہا جو آج مسیح کے پیچھے ہو لیں اور ایسی عوستہ میں ہو آپ تو نیچے کی مٹی اوپر اور اوپر کی نیچے کر دیں گے بوڑے ہو گئے تب بھی خدا کے پیچھے چل رہے ہیں خدا کی ودیوں کو مار رہے ہیں بچہ نہیں ہے فل کس چیچ کا ہمیں ملتا ہے وشواش کا اور پربیش کے ساتھ جڑے رہنے کا آپ تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بیچ میں رکھ کر اپنے وشواش کو اتنا کمجور بنا رہے ہیں یشو مصید اتنے کمجور نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے وہ آج کل اور جگو جگ تک ایک جیسا پرمیش ہے آپ تو بہت ہی اچھے بلے تھے لوگ آ کر وچن کے دوارہ آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کریں گے آج سے کتنے ہجاروں سال پہلے لکھ دیا گیا اور آج ہو رہا ہے اچھے اچھے وشواش گر رہے ہیں وہ وشواش جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنے دھرمی جن اتنے پریئر کرنے والے بھی کیونکہ انہوں نے پہچانا نہیں یہ تو بگیار ہے کھانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا کیا ہو گیا میں نے دیکھا ہے پانچ پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد وہی لوگ واپس آ رہے ہیں آج اچھو کیا ہو گیا لٹ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج آپ کو دھرمی بننے کی اور آگیاں کو ماننے کی جرورت ہے آپ کے بیتر پرمیشل اپنے کاریا کو کرنا چاہتے ہیں آگے کیا لکھا ہے نہ کوئی بھی سنتان نہ تھی بائبل ایسا کہتا ہے آگے کیونکہ 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 علیشہ بانج تھی اور وہ دونوں بوڑے تھے دونوں بوڑے ہو گئے اور بچر میں دیکھتے ہیں 18 ان سے دیکھو کیا لکھتا ہے جکریہ نے سورگدود سے پوچھا جکریہ کو سورگدود میسیج لے کر آیا اور اس نے سورگدود سے پوچھا یہ میں کیسے جانوں کیونکہ میں تو بڑا ہوں اب میرے تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے بھی کچھ دھرمی جن ہیں جن کو لگتا ہے کہ اب ٹائم نکل گیا اب ٹائم نکل رہا ہے یہ دوارہ نہیں ہو سکتا مگر میں آپ سے کہتا ہوں پرمیشور کا وچن ایسا کہتا ہے اس میں لکھا ہے ٹائمنگ پرمیشور کی ہے آپ کو پرمیشور کی ٹائمنگ پر بروسہ کرنا ہے اور وہ ٹائمنگ آپ کے جمن میں آنے والی ہے ٹائم نکل جائے آپ کے دماغ کی بطی جلے نہ جلے مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے دل کے اندر پرمیشور کی جوت جلے گی آج سابدانی سابدانی سے اس وچن کو سننے کے بعد اس وچن پر منن کرنا کہ آج پویتر آتما آپ سے کیوں باتیں کر رہا ہے اور آج پویتر آتما کچھ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے آپ بڑی گواہیوں کے ساتھ آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے دنیا میں کسی بھی کھل رہا ہے کہ آپ نے ایک سچے اور اچھے وشواشی کیسے بننا ہے کیسے فرمیشن کے ساتھ کھڑے اور اڑے رہنا ہے کھڑے اور اڑے وہ رہتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنا ٹریک چینج کر لیتے یہاں جانے سے نہیں ہو وہاں جانے سے ہو جائے جائے وہاں جانے سے نہیں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا خدا نے آپ کو بہت قیمتی بے شمار قیمتی سمجھا ہے اور کیا لکھتا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں بہت جلدی کلوز کروں گا کیونکہ میں تو بڑا ہوں اور میری پتنی بڑی ہیں سوارگدوت نے اس کو اتر دیا میں زبرائل ہوں جو پرمیشر کے سامنے کھڑا رہتا ہوں اور میں تجھ سے بات کرنے اور تجھے یہ سمہ چار سنانے کے لئے بھیجا گیا ہوں آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں اور آپ کے جیون میں پربو کسی کو بھیجے گا اور وہ آپ سے وہ باتیں کرے گا آپ کے من کی باتیں نہیں آج جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کے من کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سوارگدوت نے اس کے من پیدا ہونے والا ہے بودھا ہو میری پتنی بھی بودھی ہے ہو نہیں سکتا یہ کیسے جانو تب دیکھ جس دن تک یہ باتیں پوری نہ ہو دیکھ دن تک تو مون رہے گا دیکھو مونی بابا بن گیا باتیں کرتا تھا بولتا تھا سوارگدوت نے کیا بول دیا ایک بار اس کو پیٹ کر بیٹا دیکھ جس دن تک یہ باتیں یہ باتیں پوری نہ ہو لیں اس دن تک تو مون رہے گا سمجھے بات خدا نے اگر آپ کو بولنے کی تمل دی ہیں بولنے کی ازاز دی ہیں آپ کس چیز سے بولتے ہیں کبھی آپ نے سوچا یہاں آپ کے یہاں گردن میں کون سا ایسا انسٹرومنٹ لگا ہے اتنی اچھی آواز آپ کی نکل دیا اور آپ چلاتے ہو خدا نے کیا لگا ہے یہاں جو بات بنا کر بات نکالتا ہے پیسے تو سانس آتا اور جاتا ہے نا مگر جب ہم بولتے ہیں یہ باتیں کیسے بنتی ہیں باتیں اندر سے بنتی ہیں یہاں سے بنتی ہے پیٹ میں بنتی ہے دماغ میں بنتی ہے جیم میں بنتی ہے کہاں بنتی ہے تالو میں بنتی ہے باتیں کہاں بنتی ہے آپ نے کبھی سوچا ہے تو مونی رہے گا تو بول نہیں سکے گا اس کے بعد بول نہ سکے گا بول ہی نہیں سکے گا تو جو لوگ کبھی کبھی آپ نے دیکھا بولا یہ تو مونی بابا ہے بولتے نہیں ہیں تو سورک دوت ہاں اس لیے ہم کی تُو نے میری باتوں کی جو اپنے سمیں پر پوری ہوں گی پرتیت نہ کی میری باتوں کی جو اپنے سمیں پر پوری ہوں گی پرتیت نہ کی اسی لیے تو مونی بابا بنے گا آج بھی بہت ساری کرششن ایسے ہی ہیں جو پرمیشر کی جوج نہ ہے اس کے پر پرتیت نہیں کرتے وہ سزا کے لیے مونی بابا بن جاتے ہیں مسیح میں نہ تو گہر باشا میں پرات نہ کرتے ہیں نہ بچن پڑتے ہیں نہ بچن جات کرتے ہیں نہ کسی کو ایشو مسیح کے جیوت ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ مونی بابا نہیں تو کیا کیا بولنوں میں آپ کو بتاؤ تم لوگوں کو تو عدی کار دیا گیا ہے یہ شمسیح نے بولا ہے جب تک میں واپس نہ آؤ تم لوگ میری موت کا پرچارن کرو گے کرتے ہو جو جو نہیں کرتے وہ کون ہے مونی بابا ہے ایدر کیا ہو رہا ہے جبر دست سٹوری ہے بوڑے ہیں آگیاں کو مانتے ہیں ویدیوں کو مانتے ہیں پرمیش پر بھروسہ کرتے ہیں چلتے ہیں بچہ نہیں ہے بہت سے لوگ آپ کو تانے مینے دیتے ہوں گے تم چرچ میں جاتے ہو اچھا بیمار رہتے ہو بچہ نہیں ہے آپ کے پاس اچھا قرائے پر رہتے ہو اچھا آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے اچھا آپ کا بیزہ نہیں ملا سب کا مل گیا کیا تم ان پر ستیتیوں میں اڑے اور کھڑے رہتے ہو اسی سمیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مسیحی ہیں اسی سمیں تو پتہ چلتا ہے آپ کتنے بڑے وشواش ہیں اسی سمیں پتہ چلتا ہے ادھار کی ناؤ پر آپ بیٹھ کر کتنے گہرے چلے گئے کیا بھی آپ بھار کنارے پر ہی گھوم رہے ہو کہ آپ اندر چلے ہیں تو آج میں دیکھتا ہوں 90% لوگ کناروں پر گھوم رہے ہیں وہ جاہ نہیں رہے اندر کیونکہ جو کنارے پر کھڑے ہیں آج اس کے سورگ دودھ بن کر اس کے نبی بن کر وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرتا وہ کچھ بھی بولیں آپ کو لگتا ہے یہ سچ بول رہے کیون ہی آپ کلام کو پڑھتے کیون ہی آپ اس کو جانتے آپ کو اس کلام کو پڑھنا چاہیے اس کو جان نا چاہیے اس میں کیا لکھا ہے ہزاروں بار میں نے بائبل کو پڑھا ہزاروں بار کا مطلب جبی میں بائبل پڑھتا ہوں شروع سینڈ کی بات نہیں میں کرتا ہزاروں بار میں پھر کہتا ہزاروں بار میں نے بائبل پڑھا ہے آپ بھی پڑھتے ہوں گے مگر یہ پرکاشن نیا ہے ہر بار خدا نیا پرکاشن دیتا ہے اگر آپ نے ایک بائبل شروع سے ہند تک پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو سم معلوم ہو گیا آپ کو پرتی دن اس کو دیکھتے ہی رہنا ہے خدا اس کے وجہ میں آپ کو اٹھا اٹھا کر اچھے ہی رہے اچھا سونا اچھے جوہرات آپ کو دیتا ہی رہے آج میں سچ کہتا ہوں جو جو لوگ پورے دل سے امانداری سے اور دماغ کی لڑائی کو بند کر کے یہاں جو جد چل رہا ہے اس کو روک کر اس وچن کو سنیں گے اس کے جیون میں وہ اپنے آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے چینج کیا ہو رہا آج شیطان آپ کو بھگا رہا ہے ادھر سے بھاگ جاؤ پھر ادھر ٹھہرو دو سال تین سال پھر ادھر سے بھگا دیتا ہے ادھر سے بھاگ جاؤ پھر آگے چلے جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ 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 کیسے اس دنیا میں واپس چلے گئے جس دنیا میں سے پربو نے کے ساتھ چلوں گا یہ چرچ میرا ہے یہ بائبل کا وچر میرے لئے وہ ہی بولتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور وہ ہی پیٹھ کر بیٹھ جاتا ہے وہ ہے دوسرے لوگوں کے لئے ایک بڑی ٹھوکر کا کارن بنتی آگے کیا لکھتا ہے اس کو میں نے آپ کے ساتھ آج پڑھنا اور پورا کرنا یہ بہت ہی گہرہ وچن ہے میں پھر کہتا ہوں آپ نے مسیح میں اڑے اور کھڑے رہنا ہے جو بھی آپ کا ورودی نے نقصان کیا ہے چرالیا ہے دنیا کا کوئی اور نام نہیں جس کے پیچھے آپ بھاگو اور وہ آپ کا پورا نقصان آپ کا یشو کے پیچھے چلنے سے ہی پورا ہوگا اس کی بھروائی تب ہی ہوگی جب آپ آڑے اور کھڑے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے ساتھ گناہ آپ کو واپس دیا جائے گا یشو مسیح کے سامردھی نام سے کیا پراتھ نہ کروانے کے لئے آئے ہو آپ یہاں اچھا یہ بتلا دو میرے مند میں کیا ہے میں کس دیش میں جانا چاہتا ہوں تو اچھا دیش دو تین دیش اچھے ہیں اس کا نام لوں گا کوئی نہ کوئی تو ہے اچھا ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں چھوٹی سی دیکھو کیا ہوتا ہے ہمارا دماغ ایک جیسے کام کرتا ہے اگر آپ پراتلہ نہیں کریں تو وہ پویتر بچن کے انسار کام نہیں کریں جلدی سے اپنی تین اونگلیاں اٹھاؤ کوئی بھی تین اونگلیاں اٹھاؤ اپنی جلدی سے اٹھا لیں سب میرے ساتھ کرو تین اونگلیاں کوئی بھی اٹھاؤ چلو جیسے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لئے کچھ بھی فنیچر ہوتا ہے آپ سوچو ایک چیز کا نام لے لو بیٹھنے والی ایک چیز آچھا کر لیا ایک فول کا نام سوچ لو کر لیا جلدی جلدی کریں ایک فول کون سا اچھا فول ہے اس کا نام لے لو ایک کلر کوئی بھی کلر جو آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا تو اب کیا ہوا اب پہلی بات جادہ لوگوں نے یہ تین انگلیاں کی ہیں اچھا جب میں نے بولا فنیچر کی بات تو سب کے من میں کرسی آیا ہے جب میں نے بولا فول تو وہ گلاب کا تھا اور جب میں نے بولا رنگ تو وہ لال تھا تم کیوں بھدو بنتے ہو تم تم انٹیلیجنٹ ہو تدھے یہشو نے اپنے لہو سکھریتا ہے تم ان لوگوں جیسے نہیں ہیں اور آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے اس پوری دنیا میں لکھ رو آج تم تم ہی ہو اور تیرے جیون میں جو جوج نہ ہے وہ کسی آر کے جیون میں ہماری جوج نہ الگ ہے کیوں گبراتے ہو اداس کیوں ہو تم اداس کہاں سے آتی ہے گبرات کہاں سے آتی ہے مارنے والی شکریوں کہاں سے آتی ہیں آپ کو مسیح میں نیچے گرانے کی شکریوں کہاں سے آتی ہیں ربو کی اور سے نہیں ہے وہ سیڑھی اور سام کی کھیڑ ہے سکول میں جاتے تھے وہ کاپی کے پیچھے ایک گیم ہوتی تھی اس میں سیڑھیا ہوتی تھی ساپ ہوتے تھے ساپ سیڑھی یاد آرہے نا آپ کو تم یہ گیم مت کھیڑو تم پرمیشور کے لوگ سے خریدے ہوئے لوگ ہیں بھاگنا شاگنا بند کر دو امانداری سے یہ شمسی کے پیچھے چلو ادھار کی باتیں کرو تم نے ادھار پانا ہے سورگ میں آپ سب کے لئے بڑی بڑی آشش خدا نے بنا کر رکھی ہے یہ آشش ملے نہ ملے سورگ میں آپ کو آشش ہے یہ پرچارن کون کرے گا آج جو بھی آج یہ پرچارن کرے گا لوگ بھاگیں گے اسے دور آج تو کر یہ پرچار مجھے نہیں چاہیے سورگ آشش مجھے تو دھرتی کی چاہیے بائبل ادھار کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو جو لوگ آج اڈی پر کھڑے رہیں گے پربو کی جوج نہ ان کے جیون میں آپ پوری ہوئے دیکھیں گے وہ پوری نبی تھا جس کی میں بات کر رہ ہوں وہ مندر میں تھا باہر نہیں جا رہا تھا اس سے باتیں کر رہا ہیں اندر وہ اندر ہی کھڑا ہے ٹائم ہو گیا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں جانے والے ہیں بند کر دے جانا ہے بند کر دے جانا ہے باہر بھی لوگ کھڑے تھے پور رہے تھے ٹائم ہو گیا جانا ہے ہم نے جکریہ باہر نہیں آ رہا ہمیں آشش دے کر بھیجے ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا ٹائم ہو گیا مگر پرمیشو کی جوجنا کا ٹائم اب بھی رہتا ہے اگر اس نے آپ کو یہاں بلایا ہے اس کمرے میں آپ آئے ہیں لائف دیکھ رہے ہیں تو اس کی جوجنا ہے آپ اس کے ٹائم کے اس آپ سے چلیں تو آپ پائیں گے پربو کے جیون کو آپ پائیں گے پربو کے آنند کو آپ دیکھیں گے آپ کے جیون میں ایک بڑی شانتی کو باغو جاؤ باغو باغی دکھاؤ تم شیطان آپ کا ناش کرے گا آپ کو ٹھہرے رہنے کے لئے بلایا گیا ہے باغنے کے لئے نہیں آپ پہلے بہت باغے آپ بھاگتے تھے خدا نے آپ کو پکڑا ہے اب بھاگیں گے دو کھائیں گے کیا لکھتا ہے کہ اسے مندر میں اتنی دیر کیوں لگی آج بھی آپ ایک مندر میں یہاں خدا کا وچن پرستط کیا جا رہا ہے آپ کو جلدی مچ رہی ہے جانے کی آگے جب وہ بہار آیا تو ان سے بول نہ سکا بول نہیں سکا آج بھی آپ کو ایک تصویر میں مونی بابا بننا ہے اور ایک تصویر میں مونی بابا نہیں بننا جو دنیا کی باتیں ہیں وہاں آپ نے مونی بابا بننا ہے وہ نہیں کرنی اور جو آتمک باتیں ہیں اس میں آپ نے بولنا ہے جیسے کرنتیا کی کتاب میں لکھا ہے جب آپ اس کی میج میں جاؤ تو آپ انمتی دیتا ہے بولنے کے لیے آگے کی لکھا انتوے جان گئے کہ اس نے مندر میں کوئی درشن پایا ہے یہ بولنی رہے نبی اس نے مندر میں کسی درشن کو دیکھا ہے آج بھی میری پراتن ہے پرابو جو آن لائن آف لائن دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آج آپ کا درشن ان کو ہو آپ ان کو سکھائیے آپ ان کو دیجئے وچن آپ وہ جو کاٹنے کے لئے آئے ہیں آپ کے نبی کے مکھوٹے ڈال کر آئے ہیں بھیڑی آئے ہیں ان کو پہچان سکیں اور ان کا سامنا کر سکیں دھار کو پا سکیں مکتی کو گرین کریں عیشو مسی کے سامرتی نام سے آمین آج کی میری پراتن ہے آپ کے لئے سنو کیا لکھتا ہے وہ ان سے سنکیت کرتا رہا وہ گنگا رہ گیا وہ گنگا رہ گیا ایسے بولنے والے لوگ کو خدا گنگا بھی بنانے کی پاور رکھتا ہے اور گنگے بیول میں لکھا ہے پھر دو تصویر بن رہی اندھے دیکھتے ہیں گنگے بیول تے بیارے سنتے ایسا میسیج دیا تھا ایشو مسی نے یہ ہونہ کے لئے یہ یہ ہونہ پیدا ہونے وہ نبی پیدا ہونے وہ ہونے نبی ہم سے باتیں نہیں کرتے ہاس جوج نائے پرمیش اور کی آپ وچن کیوں نہیں پڑھتے آج کا مسی اتنا کچھا ہے وہ کچھے مٹی کے برتن سے بھی جب لوگوں کو پتہ چل گیا پھر جب اس کی سیوہ کے دن پورے ہوئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا جب وہ مندر میں جو اس کو کام دیا گیا تھا جب اس کا کمپلیٹ ہو گیا وہ اپنے گھر چلا گیا تو وچن میں لکھا ہے جب وہ اپنے گھر چلا گیا تب وہ وعدہ جو پرمیشو نے پویتر ستھان پہ کیا تھا تب اس کی پتنی گھر باتی ہوئی پرمیشو آپ سے جب بھی کچھ دیتا ہے وہ پویتر ستھان میں دیتا ہے ان دنوں کے بعد اس کی پتنی علیشوہ گھر باتی ہوئی اور پانچ مہینے تک اپنے آپ کو یہ کہ چھپائے رکھا منوچیوں میں اور اپمان دور کرنے کے لئے پربو نے ان دنوں میں کرپا درشتی کر کے میرے لئے ایسا کیا ہے ایسا خدا ہے ہمارا جو وہ کام کرتا ہے اس کی سکسٹی ٹو آئیت لاسٹ ہے اس کے بعد راتھنا میں جائیں گے کتنے لوگوں کو آج کے بچن میں آنند آرہا ہے کتنے لوگوں کی دھلائی ہو رہی ہے کتنے لوگ آج کے بعد مونی بابا بنے ہیں ہے نا بات کچھ تو ہے آپ اتنی لیٹ تک میرے ساتھ ہیں کچھ تو جوج نہ ہے کچھ تو آپ کے دماغ میں آج گھوسا ہے اور میری پراتھ میں آپ کے دل میں جائی پتہ سے سکیت کر اب یہ ساری سٹوری کے اینڈ میں میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہ ہنہ کا جنم ہو گیا اس کے گھر ایک پتر نے جنم لے لیا پتر جنم لینے کے بعد کیا ہوا اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے سنو میں نے پہلے بھی بول جتنی بھی بھی عورتیں آج اس میسیج کو سن رہی ہیں اگر آپ اڑے اور کھڑے رہیں گے کل لیا آپ جاؤ بجار میں اگر آپ کے سنتان نہیں ہے ایک نیا چھوٹا سوٹ خرید کر اپنے گھر میں رکھ دو اور روچ بولو یہ میرے آنے والے بچے کے کپڑے ہیں اور تم کرو یہ کام وشواش کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لئے بھی وشواش چاہیے آپ کے پیر مارکٹ میں نہیں جائیں گے آپ کے ہاتھ وہاں سے جا کر بستر نہیں اٹھائیں گے اگر آپ کے جیون میں وشواش نہیں ہے آپ روز یہ پراتھنا نہیں کریں گے کہ یہ میرے آنے والے کپڑے لے کر آئیے چاہیے آپ پچاس برش کے ہیں بچہ نہیں کپڑے لے کر آؤ اور پراتھ نہ کرو یہ میرے آنے والے بچے کے کپڑے ہیں اور آپ پر خدا کی مہمہ کو دیکھیں گے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جو خدا بن سنتے پورا فرج نوانا چاہتے ہیں اور وہ فشواشی جو اپنے اگوے کی تارنا کو سہن نہیں کرتا وہ اس کا ڈیسائپل نہیں ہو سکتا میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے اس سدھانت کو وہ باکھ بھی توڑتے ہیں اور جشن مناتے ہیں ہم بھاگ آئے کیوں پادری نے ہمیں جھڑک دیا سب لوگوں کے سامنے وہ ایک بات یاد رکھو پادری آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے جھڑکتا ہے پویتر آتمہ کی انمتی کے بغیر آپ کو کبھی نہیں جھڑکتا وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے جھڑکتا اگر شیطان آپ کی کھوپڑی میں اس کو گھما کے ڈالتا ہے تو کیا لکھتا ہے اس نے لکھنے کی پٹی مانگ کر لکھ دیا اس کا نام یہ ہونا ہے سوردود نے بتا دیا تھا تو اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو پوچھا جا رہا ہے اس کا نام کیا رکھیں اس کا نام کیا لکھا جائے یہ ہونا اور یہ ہونا وہ نبی ہے جو یشو مسیح کے آنے سے پہلے پر چارن کر رہا ہے پبیتر آتمہ کے ابھی شیخ سے بھرا ہوا ہے اور دیکھو جوجنا کتنی لمبی ہے گوڑے ہو گئے ماں باپ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا تب خدا نے یہاں نہیں ہو سکتا وہاں سے پیدا کیا اس کو یہ خدا کی چوت ہے اس کی سکسٹی سیبن اس کا پتہ یکریہ کیا لکھا ہے اس کا پتہ جکریہ پیتر آتمہ سے پری پورن ہو گیا یکریہ یہوٹا کا فاتر پتہ پویتر آتمہ سے پھر پورن ہو گیا اور کیا کرنے لگا اور بھویشوانی کرنے لگا دیکھو بھویشوانی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی نہیں میرے بولنے کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے جب تک میں جندہ ہوں بولتا رہوں گا اور بولوں گا بھی ایسا جو پویتر آتمہ بتائے گا اور آج میں پھر کہتا ہوں وہ اچھے وشواشی ہیں جو اڑے اور کھڑے رہیں گے آپ پیٹ پیٹ کا فل آرہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے جو بانچ ہیں بے اولاد ہیں بڑی آجو کے بھی ہیں کیا پرک مرتا ہے پرمیشور کو آپ کو پر سکتا ہے خدا کو کوئی فرق نہیں وہ تو آپ کو اب شک کرنا چاہتا اب شک کے نیچے لے کے آنا چاہتا اور میری یہ پرات میں اپنڈو چرچ صرف پیور بائبل بیس منسٹری ہے اور رہی آپ کے سوچنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گرہن کریں گے اور آشش پائیں گے آپ بھول بلیہ میں نہ جاؤ اور خدا کی جوجنہ کو سمجھو آئیں سب آنکھیں بند کریں جو میرے ساتھ آن لائن ہیں جو میٹنگ میں ہیں کہیں بھی ہیں جو اس کمرے میں بھی ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا آج رات جو اس کی جوجنہ ہے وہ آپ کے اوپر اس مسیح آج ہم اپنے خدا بن یشو کے جیوت نام سے پرات نہ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمیں یہاں آن لائن دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں آج میری پرات نہ ہیں پرابو آج ان کے ادھار کی باتیں کی گئی ہیں آج میں پرات نہ کرتا پرابو آج کوئی معنی نہیں رکھتی جتنے لوگ بات ہیں بندن میں ہیں پی اولاد ہیں آج میری پرات نہ پرابو کے نام سے ان کے گھر میں تیرے لوگ پیدا ہوں پرابو اور تیری گوائی دینے پیدا ہوں پرابو جو تو بشواش کریں بڑی آشش کو پائے پرابو جو بندر میں چھٹکارہ ملیں ہر شیطانی شکتیوں کو یشو مسیح کے نام سے ڈھاڑ دیتے ہیں اڑتے ہیں شیطان کے فل کو خدا مسیح کی جوجن ان کے جیور میں پوری ہو جائے آج کی رات ان سے باتیں کرنا پر میش ور تیرا جلال ان کے ساتھ بہتا رہے بنا رہے اور یہ لوگ ایمانداری سے آپ کی جوجنہ کو لیں آپ کی ٹائمنگ کو لیں پراتنہ کریں ادھار پائیں ان کے جیور میں باتیں کر پیارے پرمیشر یہ بچان جب تک یہ جندہ ہے ان کے دل میں گونش سارا دماغ میں کھانوں میں اب آج پیدا کرتا رہے کہ تم ادھار پائی ہوئے لوگ تیرا داس ان لوگ کے لئے بلیسنگ بھیجتا تیری کرونا ان کے اوپر برسے یہ شو مسی کے جیوت نام سے مانگتے ہیں آمین آمین مانگتے مانگتے جیوان دے کھان لائی ہونے سبسکرائب کرو سڑا یوڈیوپ چینل پاسٹر دیول خوز والا تیس سڑا فیس بوک پیج پاسٹر دیول خوز والا